ویلکم گائیز دس از غلام ارتزاد دہر اور آج کی اس سیشن میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سعودی عربیاز ویجن 2030 اس پورے سیشن کا جو فلو ہے میں نے یہاں پہ مینچن کر دیا ہے ویجن جو ہے وہ کیا ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہے آئل ویلتھ کیا اینیبل کرتا ہے سعودی عربی میں اور اس ویجن کی طرف کون سے ڈرائیورز ہیں کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے سعودی عربیاز جا رہا ہے u8 کی موڈل کا یہاں پہ کیوں مثال دے رہے ہیں ہم ان ریٹرن کیا مل رہا ہے سعودی عربی کی گورنمنٹ کو اور کیا پرامیسز ہیں اس میں کیا سوال ہے تو یہ ہمارا فلو ہوگا پورے سیشن کا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ویجن 2030 ہے کیا ویجن 2030 پالیسی ہے جو کرنٹلی سعودی کے کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان انہوں نے اناؤنس کی ہے جس پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ سعودی کی اکانومی کو ڈائیورسی فائی کیا جائے اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا یہ بھی یہاں پہ بات آتی ہے اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ یہ ڈسمنٹل کر دے گی پولٹیکل اکانومی موڈل آف دس سعودی اسٹیٹ یہ سعودی اسٹیٹ کا کرنٹ پولٹیکل اکانومی موڈل ہے اسے ہم کہتے ہیں رینٹیر اسٹیٹ رینٹیر اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو زیادہ تر اپنی اکانومی کو ایک یا دو تین پرڈکس جو زمین سے نکلتے ہیں ان پہ ڈیپینڈنس ہوتی ہے اس کی اور سعودی کے کیس میں آئل پہ آئل کی ویلتھ پہ سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کی اکانومی زیادہ سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس موڈل کو ویجن 2030 کے ذریعے ڈسمنٹل کرنا چاہ رہے ہیں محمد بن سلمان آگے بات آتی ہے یہ جو آئل ویلتھ ہے یہ کس طریقے سے سعودی عرب کو یا سعودی کی گورنمنٹ کو انیبل کرتی ہے پہلے یہ انیبل کرتی ہے سعودی عربیہ کو لویسٹ ٹیکس برڈن دالنے والی گورنمنٹ بن سکے سعودی عربیہ تو آئل ویلتھ کی وجہ سے صرف اور صرف چار پرسنٹ آف دی جی ڈی پی is the tax اتنا کم ٹیکس پہ کرتے ہیں سعودی عربیہ والے اور اس کے علاوہ یہ آئل ویلتھ انیبل کرتی ہے جو روائلز ہیں وہ اپنا پیٹرونیج ڈاریکلی اپنے الائز کے ساتھ ڈسپینس کر سکیں تو یہ دو طریقوں سے آئل ویلتھ جو ہے سعودی کو ہیلپ کرتی ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے اگر ویجن ٹوئنٹی تھرٹی ایم جو ہے وہ انیبل ہو جاتا ہے اور ایمپلیمنٹ طریقے سے ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ فوکس کسی اور طرف ہے لیکن ویجن ٹوئنٹی تھرٹی پرائیویڈ سیکٹر کو گروت اور جوبز کا انجن بنا دے گا یہ ٹوئنٹی تھرٹی والے ویجن میں بات آتی ہے اب یہاں پہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے ایک رینٹیر اسٹیٹ سعودی عربیہ جیسی یہ پرائیویڈ سیکٹر کو اپنی گروت کا انجن کیوں بنانا چاہتی ہے کون سے فیکٹرز ہیں کون سے ڈرائیورز ہیں جو اس کو ویجن ٹوئنٹی تھرٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو دو یا ٹو مینڈ ڈرائیورز ہیں جو اس چینج کی طرف لے کے گئے ہیں سعودی عربیہ کو سب سے پہلا جو ریزن ہے سب سے پہلا جو ڈرائیور ہے وہ ہے old model has become economically unsustainable جو oil والا model ہے وہ economically unsustainable ہے سعودی کی جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے ریسورس گھٹ رہے ہیں تو oil والا جو option ہے وہ زیادہ feasible نہیں رہے گا فیوچر میں تو ایک یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے سعودی اس ویجن ٹوئنٹی تھرٹی کی طرف گیا اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ سعودی کے جو current ground prince ہے محمد بن سلمان اس کے پاس opportunity ہے state کے economic expense کو گھٹائے اور اسی کے ساتھ ساتھ political اس کی cost جو ہوں limited ہو یعنی اب کا جو وقت ہے وہ اس کے لیے محمد بن سلمان کے لیے ideal وقت ہے state کے expense کو کم کرے اور political resistance کم سے کم فیس کرے کیوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے 2011 سے لے کر جو Arab spring سعودی Arab یا باقی states میں کچھ حد تک پھیلا ٹونیشیا سے start ہوا اور اس کی جو consequences ہیں اس کے جو outcome ہیں وہ زیادہ favorable نہیں رہے اور سعودی میں اگر جو political class کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے favor میں بات کرتے تھے آج کی date میں اس Arab spring کے consequences کو دیکھتے ہوئے ان کی جو moral ہے وہ اتنی high نہیں ہے وہ demoralized ہو چکے ہیں اور یہ ideal time ہے سعودی Arab یا اپنی policies کو advance کرے اور political cost اس کی limited ہوگی یعنی political resistance limited ہوگی تو یہ دو من drivers ہیں جو vision 2030 کے طرف سعودی Arab یا کو لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے UAE model کی بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جو analyst ہیں وہ کہتے ہیں محمد بن سلمان ایسا لگتا ہے کہ UAE United Arab Emirates کے model کو copy کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ model ہے کیا اس model میں ایسا ہوتا ہے کہ economic liberation achieve کی جاتی ہے social not by political liberation اس کو سمجھنے کی بات ہے political liberation limited ہوتی ہے لیکن social liberation زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے جس کو bases بنا کے economic liberation achieve کی جاتی ہے اور اس social liberation کی اگر بات کی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ recently سعودی Arab یا میں مختلف طریقوں سے جو strict social rules ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے عورتوں کو ڈرائیو کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے سینے ماس کھولے جا رہے ہیں اور سارے وہ کام ہو رہے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ social liberation کی طرف سعودی Arab یا جا رہا ہے اور جس کو وہ سمجھتے ہیں emirates model اسی پہ based ہے اور اس کو copy کیا جا رہا ہے vision 2030 میں in return ابھی آگے یہ ہے کہ in return کیا مل رہا ہے سعودی کی government کو یا محمد بن سلمان کو in return کیا مل رہا ہے in return لوگوں کی support مل رہی ہے محمد بن سلمان کو جس میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ سعودی Arab میں محمد بن سلمان اپنے طرف سے politically push کر رہے ہیں جو religious clerics ہیں وہاں پہ جو conservative ہیں سعودی Arab میں ان کو dis empower کر رہے ہیں ان سے power چھین رہے ہیں اور اس push میں سعودی Arab کے جو لوگ ہیں وہ سعودی Arab crown prince کو support کر رہے ہیں یعنی in return سعودی Arab کے crown prince کو support ہے لوگوں کی اس vision 2030 policies کو announce انہوں نے کیا ہے اس وجہ سے تو کیوں لوگ کیوں support کر رہے ہیں یہ بھی بات یہاں پہ آ جاتی ہے تو اس کا جواب ہے یہ crown prince محمد بن سلمان نے vision 2030 کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ private sector ہماری economic growth کا main engine بنے گا اور اس میں انہوں نے یہ بھی promise کیا ہے کہ new jobs create ہوں گی future mail young لوگوں کے لیے کیونکہ private sector میں بہت زیادہ طریقوں سے innovation ہوتی ہیں وہ jobs create کرے گی مثال کے طور پہ سعودی Arab کی government نے یا crown prince سلمان نے یہ announce بھی کیا ہے کہ ہم ایک ہائی ٹیک سٹی نی اون کے نام سے نی او ایم نی اون کے نام سے ایک ہائی ٹیک سٹی بلڈ کریں گے اور اس کو آپ ایسا سمجھ رکھتے ہیں کہ سعودی Arab اپنے ملک میں ایک دبائی بنانا چاہتا ہے یہ بھی under the vision 2030 ہے اب آجاتے ہیں کہ اس میں آخر مسئلہ کیا ہے problems کیا ہیں پھر ان کے solutions کیا ہیں problem یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے tall promises تو محمد بن سلمان نے کر دی ہیں لیکن government کے پاس اتنا fund نہیں ہے ان promises کو materialize کریں اس کا solution یہ ہے international investors کو persuade کیا جائے کہ وہ آئیں سعودی میں invest کریں پھر اس میں problem آ جاتا ہے 2017 میں مختلف reports کے تحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو private investment ہے سعودی Arab میں local اور international investors کی investment ملاکی دیکھا جائے تو 6% downfall ہوا ہے اس investment میں تو اس کے کیا reasons ہیں کیوں یہ ایسا ہوا ہے اس کا reason پہلے تو یہ ہے کہ جو local investors وہ struggle کر رہے ہیں کہ ہم یہ disruption create ہو گئی ہے traditional business model میں اور جو new labor fees impose کی جاری ہے government کی طرف سے تو local investors اس سے pop up نہیں کر پا رہے ہیں اور international investors کی اگر بات کی جائے تو وہ unconvinced ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو reward risk reward ratio جو دیا جاتا ہے when the growth is slow and uncertainty high ہوتی ہے اس case میں جو reward and risk کا ratio ہے اس سے international جو investors ہیں وہ سعودی میں satisfy نہیں ہیں اور international investors کی یہ بھی demand ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ predictability چاہتے ہیں transparency چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک institutionalized governance ہو سعودی Arab میں تو یہ international جو investors ہیں ان کی یہ demand ہے ایک طرح سے تو اس وجہ سے بھی investment ہے وہ کم ہوئی ہے تو یہ جو promises ہیں یہ materialize کرنے کے لیے ان لوگوں کو persuade کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ international investors ہیں وہ چاہتے ہیں کہ transparency زیادہ ہو تو اس سے Saudi کی جو company ہے Iran کو oil کی بڑی بڑے سے بڑی company ہے اس کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے یہ transparency چاہتے ہیں international investors اور یہ رکاوٹ بن کے سامنے آئی ہے کیونکہ Iran کو جو سعودی Arab کے company ہیں انہوں نے recently چاہا کہ ہم اپنے stocks ہیں ان کو publicly international market میں یا international stock میں public کر دیں جیسے لوگ invest کر سکیں ہماری company میں لیکن جو transparency واری demand ہے investors کی طرف سے وہ یہاں پہ بھی رکاوٹ آکے بنی ہے تو آخر میں ایک سوال ہے اور ایک warning ہے سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ سعودی کی گورنمنٹ ہے وہ balance کیسے create کر سکتی ہے آج کے ٹائم میں ایک طرف تو انہیں ایک institutionalized economic governance create کرنی ہے جو کہ investors چاہتے ہیں اور دوسری طرف انہیں authoritarian political system بھی balance کرنا ہے تو یہ دونوں چیزیں وہ کیسے کر پائیں گے اور آخر میں warning یہ ہے کہ situation اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے اگر in coming years جو job opportunities کے وعدے کیے ہیں crown prince نے وہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو جو youth ہے اس کی support ہو سکتا ہے opposition میں convert ہو جائے وہ crown prince کو oppose کرنا شروع کر لیں تو یہ تھوڑی سی بات چیز تھی ہم نے سعودی Arab vizion 2030 پہ کی اور اگر آپ کو whatsapp یہاں پہ میں نے number دیا ہوا ہے online classes اگر آپ کو join کر نی ہے css کے optional subject ہیں یا آپ کے جو compulsory subject ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہے تو you can contact me باقی description میں میں group کی link رکھ دوں گا جس کے ذریعے آپ facebook پہ ہمارے اس channel کے group میں بھی officially add ہو سکتے ہیں شیئر کرتے رہتے آئی ہوپ کچھ narrative بیلڈ ہوا ہوگا آپ کا thank you for watching اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ